موسیقی پیارے پرمیشیز اجیز ہمیں کے لئے آپ کو دنیوہ دیتے ہیں آج کے اس بیبل وچن سمیں کو بھی آپ آشش دائق بنا کے دیجئے اس وچنوں کی دوارہ ہم سے باتیں کیجئے ایشو مسیقے نام سے ہم مانگتے ہیں پتا آمین لیوی ویوستہ ادھیائی پندرہ پھر یہوہ نے موسیٰ اور حارون سے کہا اسرائیلیوں سے کہو کہ جس جس پوروش کے پرمیح ہو تو وہ پرمیح کے کارن اشدہ ٹھہرے وہ چاہے بیتا رہے چاہے بینا بند بھی ہو تو بھی اس کی اشدتہ بنی رہے گی جس کی پرمیح ہو وہ جس جس بچونے پر لیٹے وہ اشدہ ٹھہرے اور جس جس وستو پر وہ بیٹے وہ بھی اشدہ ٹھہرے اور جو کوئی اس کے بچونے کو چھوے وہ اپنے وستروں کو دو کر جل سے سنان کرے اور سانج تک اشدہ ٹہرہ رہے اور جس کے پرمیح ہو اور وہ جس وستو پر بیٹا ہو اس پر جو کوئی بیٹے وہ اپنے وستروں کو دو کر جل سے سنان کرے اور سانج تک اشدہ ٹہرہ رہے اور جس کے پرمیح ہو اسے جو کوئی چو جائے وہ اپنے وستروں کو دو کر جل سے سنان کرے اور سانج تک اشدہ رہے اور جس کے پرمیح ہو یدی وہ کسی شد مانوشیہ پر تھکے تو وہ اپنے وسطروں کو دو کر جل سے سنان کرے اور سانج تک اشد رہے اور جس کے پرمیع ہو وہ سواری کی جس وسطو پر بیٹے وہ اشد تہرے اور جو کوئی کسی وسطو کو جو اس کے نیچے رہی ہو چھوے وہ سانج تک اشد رہے اور جو کوئی ایسی کسی وسطو کو اٹھائے وہ اپنے وسطروں کو دو کر جل سے سنان کرے اور سانج تک اشد رہے اور جس کے پرمیہ ہو وہ جس کسی کو بنا ہاتھ دوئے ہوئے وہ اپنے وستروں کو دو کر جل سے سنان کرے اور سانچ تک اشدہ رہے اور جس کے پرمیہ ہو وہ میٹی کے جس کسی پاتر کو چھوئے وہ توڑ ڈالا جائے اور کاٹ کے سب پرکار کے پاتر جل سے دوئے جائے پھر جس کے پرمیہ ہو وہ جب اپنے روگ سے چنگا ہو جائے تب سے شدہ ٹہنے کے ساتھ دن گین لے اور ان کے بیتنے پر اپنے وستروں کو دو کر بیتے ہوئے جل سے سنان کرے تب وہ شدہ ٹہرے گا اور آٹویں دن وہ دو پندک یا کبوتری کے دو بچے لے کر ملاپ والے تمبو کے دوار پر یوہا کے سمگ جا کر انہیں یاجک کو دے تب یاجک ان میں سے ایک کو پاپ بلی اور دوسرے کو ہوم بلی کے لیے بینٹ چڑھائے اور یاجک اس کے لیے اس کے پرمیہ کے کارن یوہا کے سامنے پرائشت کرے پھر یدی کسی پوروش کا ویریا سکلیت ہو جائے تو وہ اپنے سارے شریر کو جل سے دوئے اور سانچ تک اشدہ رہے اور جس کسی وستر یا چمڑے پر وہ ویریا پڑے وہ جل سے دویا جائے اور سانچ تک اشدہ رہے جب کوئی پوروش ستری سے پرسنگ کرے تو وہ دونوں جل سے سنان کرے اور سانچ تک اشدہ رہے پھر جب کوئی سری ریتو مطی رہے تو وہ سات دن تک اشدہ ٹہری رہے اور جو کوئی اس کو چھوے وہ سانچ تک اشدہ رہے اور جب تک وہ اشدہ رہے تب تک جس جس وستو پر وہ لیٹے اور جس جس وستو پر وہ بیٹے وہ سب اشدہ ٹہرے اور جو کوئی اس کے بچونے کو چھوے وہ اپنے وستر دو کر جل سے سنان کرے اور سانچ تک اشدہ رہے اور جو کوئی کسی وستو کو چھوے جس پر وہ بیٹی ہو وہ اپنے وستر دو کر جل سے سنان کرے اور سانچ تک اشدہ رہے اور یدی بچونے یا انیا کسی وستو پر جس پر وہ بیٹی ہو چونے کے سمیں اس کا رودیر لگا ہو تو چونے ہارا سانچ تک اشدہ رہے اور یدی کوئی پوروش اسے پرسنگ کرے اور اس کا رودیر اس کے لگ جائے تو وہاں پوروش سات دن تک اشدہ رہے اور جس جس بچونے پر وہاں لیٹے وہ سب اشدہ ٹھہرے پھر یدی کسی سری کے اپنے ماسک درما کے نیوکت سمیے سے ادھک دن تک رودیر بہتا رہے یا اس نیوکت سمیے سے ادھک سمیے تک ریتو مطی رہے تو جب تک وہاں ایسی دشاں میں رہے تب تک وہاں اشدہ ٹھہری رہے اس کے ریتو مطی رہنے کے سب دنوں میں جس جس بچونے پر وہاں لیٹے وہ سب اس کے ماسک درما کے بچونے کے سمان ٹھہرے اور جس جس وستو پر وہاں بیٹے وہے بھی اس کے ریتو مطی رہنے کے دنوں کے سمان اشدہ ٹھہرے اور جو کوئی ان وستووں کو چھوے وہ اشدہ ٹھہرے اس لئے وہاں اپنے وستروں کو دو کر جل سے سنان کرے اور سانچ تک اشدہ رہے پر جب وہاں سری اپنے ریتو مطی سے شد ہو جائے تب سے وہاں سات دن گین لے اور ان دنوں کے بیتنے پر وہاں شدہ ٹھہرے پھر آٹویں دن وہاں دو پندک یا کبوتری کے دو بچے لے کر ملاپ والے تمبو کے دوار پر یاجک کے پاس آئے تب یاجک ایک کو پاپ بلی اور دوسرے کو ہوم بلی کے لیے چڑھائے اور یاجک اس کے لیے اس کے ماسک درمہ کی اشدتہ کے کارن یہواں کے سامنے پرائشت کرے اس پرکار سے تم اسرائیلیوں کو ان کی اشدتہ سے الگ رکھا کرو کئی ایسا نہ ہو کہ وہ یہوا کے نیواز کو جو ان کے بیچ میں ہے اشدہ کر کے اپنی اشدتہ میں فسے ہوئے مر جائیں جس کے پرمیل ہو اور جو پوروش ویریس کلیت ہونے سے اشدہ ہو اور جو ستری ریتو مطی ہو اور کیا پوروش کیا ستری جس کسی کے داتو روگ ہو اور جو پوروش اشدہ ستری سے پرسنگ کرے ان سبوں کے لیے یہیی ویوستہ ہے ایمین لکا ادیائی سترہ پھر اس نے اپنے چھیلوں سے کہا ہو نہیں سکتا کہ ٹھوکرے نہ لگیں پرنتو ہائے اس منوشیہ پر جس کے کارن وہ آتی ہے جو ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کو ٹھوکر کھلاتا ہے اس کے لیے یہ بلا ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہاں سمودر میں ڈال دیا جاتا سچت رہو یدی تیرا بائی اپرات کرے تو اسے سمجھا اور یدی پچتائے تو اسے شما کر یدی دن بر میں وہاں سات بار تیرا اپرات کرے اور ساتوں بار تیرے پاس فیر آ کر کہے میں پچتاتا ہوں تو اسے شما کر تب پریریتوں نے پربو سے کہا ہمارا وشواس بڑھا پربو نے کہا یدی تم کو رائی کے دانے کے برابر بھی وشواس ہوتا تو تم اس شہتوت کے پیڑ سے کہتے کہ جڑ سے اکڑ کر سمودر میں لگ جا تو وہاں تمہاری مان لیتا تم میں سے ایسا کون ہے جس کا داس حل جوتتا یا بیڑے چراتا ہو اور جب وہاں کھیت سے آئے تو اس سے کہے ترنت آ کر بوجن کرنے بیٹھ اور یہاں نہ کہے میرا کھانا تیار کر اور جب تک میں کہوں پیوں تب تک کمر باندھ کر میری سیوہ کر اس کے بعد تُو بھی کھا پی لینا کیا وہاں اس داس کا حسان مانے گا کہ اس نے وہ ہی کام کیے جس کی آگیا دی گئی تھی اسی ریتی سے تم بھی جب ان سب کاموں کو کر چکو جس کی آگیا تمہیں دی گئی تھی تو کہو ہم نکم میں داس ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے کیولوئی کیا ہے ایسا ہوا کہ وہاں یرشلیم جاتے ہوئے سامریہ اور گلیل کے بیٹھ سے ہو کر جا رہا تھا کسی گاو میں پروش کرتے سمیں اسے دس کوڑی ملے انہوں نے دور کھڑے ہو کر انچی شبد سے کہا ہے ایشو ہے سوامی ہم پر دیا کر اس نے انہیں دیکھ کر کہا جاؤ اور اپنے آپ کو یاجکوں کو دکھاؤ اور جاتے ہی جاتے وہ شد ہو گئے تب ان میں سے ایک ہی حر دیکھ کر کی میں چنگا ہو گیا ہوں انچی شبد سے پرمیشر کی بڑائی کرتا ہوا لوٹا اور ایشو کے پاووں پر موہ کے بل گیر کر اس کا دنیوات کرنے لگا اور وہا سامری تھا اس پر ایشو نے کہا کیا دسوں شد نہ ہوئے تو پھر وہے نو کہاں ہے کیا اس پردیشی کو چھوڑ کوئی اور نہ نکلا جو پرمیشر کی بڑائی کرتا تب اس نے اس سے کہا اٹھ کر چلا جا تیرے وشواس نے تجھے چنگا کیا ہے جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ پرمیشر کا راجی کب آئے گا تو اس نے ان کو اتر دیا پرمیشر کا راجی درشی روپ میں نہیں آتا اور لوگ یہاں نہ کہیں گے دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے کیونکہ دیکھو پرمیشر کا راجی تمہارے بیچ میں ہے پھر اس نے چھیلوں سے کہا بے دن آئیں گے جن میں تم منشی کے پتر کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنا چاہوگے اور نہیں دیکھنے پاؤگے لوگ تم سے کہیں گے دیکھو وہاں ہے یا دیکھو یہاں ہے پرنتو تم چلے نہ جانا اور نہ ان کے پیچھے ہو لینا کیونکہ جیسے بجلی آکاش کے ایک چور سے کوند کر آکاش کے دوسرے چور تک چمکتی ہے ویسے ہی منشیہ کا پتر بھی اپنے دن میں پرگٹ ہوگا پرنتو پہلے اوشیہ ہے کہ وہاں بہت دکھ اٹھائے اور اس یک کے لوگ اسے تچھ ٹہرائیں جیسا نوہ کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہی منشیہ کے پتر کے دنوں میں بھی ہوگا جس دن تک نوہ جہاچ پر نہ چڑا اس دن تک لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں ویوہا ہوتے تھے تب جل پرلہ نے آ کر ان سب کو نشٹ کیا اور جیسا لوت کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے لیندین کرتے پیڑ لگاتے اور گھر بناتے تھے پرنتو جس دن لوت صدوم سے نکلا اس دن آگ اور گندک آکاش سے برسی اور سب کو نشٹ کر دیا منشیہ کے پتر کے پرگٹ ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا اس دن جو چھت پر ہو اور اس کا سامان گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے اور ویسے ہی جو کھیت میں ہو وہ پیچے نہ لوٹے لوت کی پتنی کو سمرن رکو جو کوئی اپنا پران بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی اسے کھوئے وہ اسے جیویت رکے گا میں تم سے کہتا ہوں اس رات دو منشیہ ایک کھاٹ پر ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا دو ستریاں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی ایک لے لیا جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی دو جن کھیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑا جائے گا یہ سن انہوں نے اسے پوچھا ہے پرابو یہ کہاں ہوگا اس نے ان سے کہا جہاں لوت ہے وہاں گدھ اکٹے ہوں گے ایمین پرکاشت واقع ادھیائی بارہ پھر سورگ میں ایک بڑا چنن دکھائی دیا اور تاتھ ایک ستری جو سوری اوڑے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاووں تلے تھا اور اس کے سر پر بارہ اتاروں کا مکھوٹ تھا وہ گرب وطی ہوئی اور چلاتی تھی کیونکہ پرسو کی پیڑا میں تھی ایک اور چنن سورگ میں دکھائی دیا اور دیکھو ایک بڑا لال اجگر تھا جس کے ساتھ سر اور دس سینگ تھے اور اس کے سیروں پر ساتھ راج مکھوٹ تھے اس کی پونچ نے آکاش کے تاروں کی ایک تیہائی کو کینچ کر پرتوی پر ڈال دیا وہ اجگر اس تری کے سامنے جو جچا تھی کھڑا ہوا کہ جب وہ بچہ جننے تو اس بچے کو نگل جائے وہ بیٹا جنی جو لوہے کا دنڈ لیے ہوئے سب جاتیوں پر راجی کرنے پر تھا اور وہ بچہ ایکا ایک پرمیشور کے پاس اور اس کے سیہانسن کے پاس اٹھا کر پہنچا دیا گیا اور وہستری اس جنگل کو باگ گئی جہاں پرمیشور کی اور سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی کہ وہاں وہ 1260 دن تک پالی جائے پھر سورگ میں لڑائی ہوئی مکائل اور اس کے سورگدود اجگر سے لڑنے کو نکلے اور اجگر اور اس کے دودھ اس سے لڑے پرنتو پربل نہ ہوئے اور سورگ میں ان کے لیے پھر جگہ نہ رہی تب وہاں بڑا اجگر اٹات وہی پورانا ساپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے سنسار کا برمانے والا ہے پرتوی پر گرا دیا گیا اور اس کے دودھ اس کے ساتھ گرا دیئے گئے پھر میں نے سورگ سے یہ بڑا شبد آتے ہوئے سنا اب ہمارے پرمیشر کا ادھار اور سامرتیو اور راجیو اور اس کے مسیح کا ادھکار پرگٹ ہوا ہے کیونکہ ہمارے بائیوں پر دوش لگانے والا جو رات دن ہمارے پرمیشر کے سامنے ان پر دوش لگایا کرتا تھا گرا دیا گیا ہے وہ میمنے کے لہو کے کارن اور اپنی گوائی کے وچن کے کارن اس پر جائیوانت ہوئے اور انہوں نے اپنے پرانوں کو پریہ نہ جانا یہاں تک کی مرتیو بھی سہلی اس کارن ہے سورگوں اور ان میں رہنے والوں مگن ہو ہے پرتوی اور سمدر تم پر ہائے کیونکہ شیطان بڑے کروڈ کے ساتھ تمہارے پاس اتر آیا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اس کا تھوڑا ہی سمائے اور باقی ہے جب اجگر نے دیکھا کہ میں پرتوی پر گرا دیا گیا ہوں تو اس تری کو جو بیٹا جنیتی ستایا پر اس تری کو بڑے اکاب کے دو پنک دیے گئے کی سامپ کے سامنے سے اڑ کر جنگل میں اس جگہ پہنچ جائے جہاں وہ ایک سمائے اور سمیوں اور آدھے سمائے تک پالی جائے اور سامپ نے اس تری کے پیچھے اپنے موہ سے ندی کے سمان پانی بہایا کی اسے اس ندی سے بہا دے پرنتو پرتوی نے اس تری کی سہائتہ کی اور اپنا موہ کھول کر اس ندی کو جو اجگر نے اپنے موہ سے بہای تھی پی لیا تب اجگر سری پر کرو دیت ہوا اور اس کی شیش سنتان سے جو پرمیشور کی آگیاوں کو مانتے اور ایشو کی گوائی دینے پر ستر ہے لڑنے کو گیا اور وہ سمودر کے بالو پر جا کھڑا ہوا ایمین پیارے پرمیشور جیسے ہم پڑھے تھے پرمیشور اس ایک آندے نے آپ کے پاس آ کر دنیواد کھئی تھی اسی پرکار پرمیشور آپ نے کیا ہوا ہر ایک بلائی کے لیے ہم پرتی دن آپ کی دنیواد کرنے کے لیے آپ کی دنیواد ستی کرنے کے لیے مدد کیجئے آپ کے ہاتھوں میں سب کچھ سمرپن کرتے ایشو مسی کے نام سے مانگتے پتا امین اللہ کے دن == موسیقی 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 موسیقی